اسلام علیکم دوستو دوستو وقت کے گزرنے کے ساتھ کرکٹ تقریباً تمام ممالک میں سب سے زیادہ مقبول کھیلوں میں سے ایک بن گیا ہے کرکٹ اب پہلے کی نسبت بہت زیادہ تجارتی اور پیسوں کا کاروبار ہے کرکٹرز اب دنیا بر میں ہونے والے سوڈو اور مختلف ٹی ٹونٹی لیگوں سے ایک خوبصورت رقم کمار رہے ہیں بیسٹ میچوں سے ٹی ٹونٹی تک کرکٹ کرتگاہ نے نہ صرف وسیح شائقین تک اس کی رسائی کو بہتر بنایا ہے بلکہ بگ بیش لیگ اور آئی پیل جیسے ٹورنمنٹ سپونسرز کے لیے بہت زیادہ آمدنی پیدا کرتے ہیں دنیا کے ٹاپ کرکٹرز ان ٹورنمنٹس میں حصہ لیتے ہیں تاکہ بڑی مقدار میں آمدنی اور مقبولیت حاصل کی جا سکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے دس دولر منترین کرکٹرز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع ہیں سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں نمبر ٹین شین وارٹسن دوستو شین وارٹسن کسی زمانے میں اسٹیلیا کی ٹیم میں ہر سیریز اور ورلڈ ٹورنمنٹ میں نمائیہ سٹال کھڑا ری تھے وارٹسن نے اسٹیلیا کے لیے 307 بینل و قومی میچوں میں 10950 رنز بنائے اور اس کے علاوہ دوستو کیسی وقتیں حاصل کی اسے آئی پیل کی ٹیم چنائی سپر کینگ نے 2018 کے سیزن میں سینڈ کیا تھا وارٹسن نے گزرستہ سال اپنی بی بیل ٹیم سیڈنی سکسر سے ٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا دوستو وارٹسن کے پاس زبردہ چھکے مارنے اور مناثر توازن رکھنے کی بہترین مہارت ہے اور وہ ایک بولر اور ایک دماغہ خیز بلے باز کے طور ایک تیز آر رونڈر ہیں انہوں نے دنیا بارے میں شیکین کو تفریح فرام کرنے کے لیے اپنی شاندار چاروں طرف کی مہارتوں کا استعمال کیا آئی پیل کی نلامی میں شین وارٹسن سب سے مہنگا کھلاڑی تھا جسے 2016 میں آر سی بی نے 9.5 کروڑ فی سال کے مہاہدر پر کریدا تھا وارٹسن نے 2016 میں بینل اقوامی کرکٹ سے ٹائرمنٹ لی لیکن وہ کئی ٹی ٹوانٹی لیگز کھیلتے رہے نمبر نائن یوورا سنگ ہندوستانی سٹار آر رونڈر یوورا سنگ کے شائقین انہیں یووی کہتے ہیں دنیا کے دس امیر تنگ کرکٹ کی لسٹ میں یوورا سنگ نوے نمبر پر ہیں بنیادی طور پر آر رونڈر کے طور پر جانا جاتا ہے یوورا انڈین ونڈے ٹیم کے نائب کپتان تھے انہوں نے انگلینڈ کے خلاف کھیل سے مقبولیت حاصل گی جہاں انہوں نے سٹورٹ برارڈ کی بولنگ کے خلاف 6 گندوں پر 6 چھکے لگائے یوورا دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں اپنے آر رونڈر ڈسپلی کے لیے من آف دی ٹورنمنٹ تھے ان کے ورلڈ کپ کے بعد یوورا سنگ کو کیسر کی تقشیش ہوئی لیکن ملک سے ان کی محبت نے انہیں جاری رکھا ایک سچے کھلاڑی نے کینسر کا مقابلہ کیا اور قومی ٹیم میں واپسی کی نمبر 8 ورندر سہواگ دوستو سابق بارتی اوپنر اور کپتان ورندر سہواگ بارت کے ایک مشہور اور قابل طریف کرکٹر ہیں وہ اپنے جارہانہ بیٹنگ سٹائل کے لیے جانے جاتے ہیں ایک طویل عرصے تک وہ دلی ڈیر ڈیولز کے کپتان رہے اور ابھی بھی بہت سے عالمی ریکارڈ رکھتے ہیں وہ تیز ترین ٹرپل سینسری حاصل کرنے والے پہلے بلے باز ہیں اور ایک ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بھی انہوں نے اپنے آٹھ سالہ آئی پیل کیریئر میں دلی ڈیر ڈیولز اور کنگز الیون پنجاب کی نمہندگی کی ورندر سہواگ آرامدہ رٹائر زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور چاریس ملین ڈالر کی مالیت کے ساتھ کمنٹری میں کیریئر حاصل کر رہے ہیں نمبر سیون جیک کیلس دوستو فوربز آئی ایم ڈی بی ویکی پیڈیا اور مختلف آن لائن رسورسز کے مطابق جنوبی افیقہ کے مشہور کھلاڑی جیک کیلس کی ترتالیس سال کی مجموعی مالیت 48 ملین ڈالر ہے انہوں نے اپنی زیادہ رقم ایک پیشاور کرکٹ کھلاڑی کی حیثیت سے کمائی ہے پر یہ پہلے جنوبی افریقہ کی ٹیم کے لئے کھیلتے تھے وہ اب تک کے بہترین آر آنڈر انٹرنیشنل کرکٹر ہیں جیک کیلس نے جنوبی افریقہ کے لئے 519 بینل اقوامی میچوں میں 25,534 رنز بنائے اور اس کے علاوہ 570 وکٹے حاصل کی اس کے علاوہ کیلس اپنے کامیاب کوچنگ کیریئر کے لئے مشہور ہے انہوں نے 2014 میں ہر قسم کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی لیکن اب وہ 48 ملین ڈالر کی مالیت کے ساتھ اپنی صحت مند کرکٹ ریٹائرمنٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں شائقین ان کے بیٹنگ سٹائل کو پسند کرتے ہیں اور انہیں جنوبی افریقہ کا بہترین بلے باز مانتے ہیں نمبر 6, شین وان دوستو شین وان اسٹریلین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور بڑے پیمانے پر وکٹ لینے والے بولر کے طور پر پیچھانے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے کئی سالوں کے بعد بھی وہ دنیا کے امیت رینگ کرکٹرز میں سے ایک ہیں جس کی مجموعی مالیت 50 ملین ڈالر سے زیادہ ہے اب وہ نائن نیٹورک پر کرکٹ گیمز کے کمنٹیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سے اس نے اپنی چیرٹی فانڈیشن میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے جو بنیادی طور پر بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مرکوز ہے اسٹریلین شائقین وانڈ کو ایک قومی سٹار کے طور پر دیکھتے ہیں اور انہیں اسٹریلین کرکٹ کی طریق میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کو طور پر بناتے ہیں وانڈ راجستان روائل کے کپتان تھے اور انہوں نے 2014 میں آئی پیل کا افتاحی سیزن جیت کر اپنی ٹیم کو فتح کی راہ پر گامزن کیا وانڈ 2011 میں ریٹائر ہوئے اور اب راجستان روائل کی بطور ہیڈ کوچ مدد کرتے ہیں نمبر 5 برین لورا دوستو برین لورا ویسٹن ڈیس جیم کے لیے کھیلتے تھے برین لورا کو اب تک کے عظیم ترین کرکٹرز میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے برین لورا کے پاس ایک بہترین آردو ڈوکس تھا اور وہ اپنے دور میں روایتی کرکٹ کا پرچمبردار تھا لورا نے 430 بین الاقوامی مقابلوں میں 21000 سے زائد رنز بنائے انہوں نے انفرادی طور پر سب سے زیادہ سکور کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا انہوں نے 2004 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں ناٹوٹ 400 رنز بنائے وہ کرکٹ کی تاریخ میں دوسرے نمبر پر ہیں برین لورا کو 2012 میں آئی سی سی حال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا تھا برین لورا ایک مروف انسان ہے ریٹائرمنٹ کے بعد لورا نے کچھ نیا کیا اور ایک پیشاور گولفن بن گیا اور کئی بینل قوامی گولف مقابلے بھی جیتے نمبر فور ریکی پونٹنگ دوستو ریکی پونٹنگ اسٹیلیا کے سب سے غیر معمولی کرکٹر اور کامیاب کمتان تھے ریکی پونٹنگ میں جموعی مالیت 65 ملین ڈالر ہے ریکی پونٹنگ کا نقابلی کین کرکٹ کیریئر رہا ہے مثل ستین ورلڈ کپ دو کپتان کی حیثیت سے اسٹیلیا کے لیے 560 بینل قوامی مقابلوں میں 27000 رنز بنائے انہیں کھیل کی تاریخ کے بہترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ ایک آسان بولر اور محفوظ قریبی کیچنگ فیلڈر بھی تھے سابق اسٹیلین کپتان واحد کرکٹر ہیں جو اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے مسلسل دو آئی سی سی ورلڈ کپ جیتے وہ چینل نائن کے کمانٹرنٹر کی حیثیت سے مشہور تھے اور اس وقت دلی کیپیٹلز آئی پی آل کی ہیڈ کوچ ہیں جو 2019 کے سیزن میں تیسے نمبر پر رہی دوستو ورات کولی نے ونڈے میں دس ہزار سے زائد رنز بنائے اور ساٹھ کی ایوریس سے ستر سینچریاں بنائی ہیں وہ خود ہی گیم کا برینڈ ایمیسٹر بن گیا اس کا انڈیا میں سب سے زیادہ فالو کیے جانے والا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے جس میں اکاون شارعہ چھ ملین فالورز ہیں جبکہ ٹویٹر پر تیتیس شارعہ نو ملین فالورز ہیں 2019 میں کولی سب سے زیادہ معافضہ لینے والی آئی پیل خیراری بن گیا جب اس نے رائل چیلنجز بینگلور کے ساتھ ستارہ کروڑ روپے کا معاہدہ بڑھایا دولت کے حوالے سے وہ فالوز میں سووے پوزیشن پر ہیں اور وہ واحد ہندوستانی ہے جس نے ٹاپ ہنڈرڈ میں جگہ بنائی ہے اور فیلحال ہندوستان میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والا کرکٹر ہے کولی اپنی شوٹنگ کے لیے ایک میڈیو ڈالر وصور کرتے ہیں ویرات کولی کو 2018 میں اوبر کا برینڈ امیسٹر مقرر کریا گیا ہندوستان کے سب سے کامیاب سابق کپتان مہندر سنگھ دونی جسے ایمیس دونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک کامیاب وکٹ کیپر اور بیٹسمن ہے وہ ہر کھیل کے لیے اس کی مہارت اور پرسکون انداز کے لیے قابل طریف ہیں ان کی قیادت میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے دو ایشیا کپ ایک آئی سی سی چیمپینس ٹرافی ایک آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ اور 2011 کا ورلڈ کپ جیتا ایمیس دونی دوسرے امین کرکٹر ہیں جن کی مجموعی مالیت 111 ملین ڈالر ہے دونی کے پاس کئی ریکارڈ ہیں جن میں زیادہ تر وکٹ کیپر کیچ اور زیادہ تر ٹی ٹوانٹی شامل ہیں وہ تقریباً سال سے آٹھ سال تک ری بوک کے برینڈ بیسٹر بھی رہی ہیں دوستو سچن ٹنڈورکر دنیا کے بہترین بلے باز ہیں اور 34,000 سے زائر انز کے ساتھ بینر لکوامی کرکٹر میں ایک کھلاڑی ہیں وہ اپنے بینر لکوامی کیریئر میں سو سنچریہ بنانے کا نقابل یقین ریکارڈ رکھتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے اب تک کا سب سے بڑا کھلاڑی سچن ٹنڈورکر سمجھا جاتا ہے وہ پہلے کرکٹر تھے جنہوں نے سو کروڑ کا سودہ کیا جب انہیں ایم آر ایف ٹائرز کا برینڈ امبیسٹر مقرر کیا گیا ٹنڈورکر سرکاری طور پر پانسو بیس کروڑ روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں اور چار مرتبہ آئی پیل چیمپین ممبئی انڈینز کے چیف منٹر بھی ہیں وہ فیلال ہندوستان میں دیگر کم مروف کھیلوں کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوبز کے مطابق سچن ٹنڈورکر دنیا کے امیر ترینگ کٹر اور ہندوستان نکلاری ہیں